موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین فوڈ زائقہ میں میں آج بنا رہی ہوں سویا اور توور کی دال یہ بہت مزہ دار بن کر تیار ہوتی ہے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سویا اور توور کی دال بنانے کے لئے میں لی ہوں 250 گرام توور کی دال اسے میں نے بھگو کر رکھی ہوں اگر آپ اسے ڈرک بھی بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہیں تین میڈیم سیس کے ٹرماتے اسے کاٹ کر رکھ لیں دو بنچ سویا کی بھاجی آدھا بنچ کڑی لیفز ایک میڈیم سیس کی پیاس بارک چوب کی ہوئی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہرے مرچ لے لیں یہاں پر تین سے چار لی ہوں میں 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون رائی 2 لال سکھے مرچ لے لیں آدھا ٹی سپون ادھا کلیسن پیسٹ آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر آدھا ٹی سپون لال مرچ پورڈر 1 ٹی سپون بارک نمک نمک آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں چلیے سب سے پہلے ہم کوکر میں ایڈ کریں گے بھیگے ہوئی دال کو دال کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھ دی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادھا کلیسن پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پورڈر لال مرچی پورڈر بارک نمک یہ چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹوں کو بھی اس میں ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیوں کو لال مرچ بھی ایڈ کر رہے ہیں اسی لئے ہری مرچ دیکھ سمجھ کر ایڈ کریں اس میں میں آدھی گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کی دل بھگی ہوئی نہ ہو تو پانی کی کانٹیٹی زیادہ کر لیں اس کے بعد ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے کوکر کا ڈھککن لگا کر اسے ہم تین سٹی فل فلیم پر دو سٹی میڈیم فلیم پر ہونے تک اسے گلا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکر کے تین سٹی فل فلیم پر دو سٹی میڈیم فلیم پر ہونے تک میں نے اسے اچھے سے گلا لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اچھے سے گل چکی ہے اسے ہم ایک دم باری گھوٹنا نہیں ہیں اسے ہم ثابت ہی رکھیں گے اسے ہم ہلکا سا اسے میش کر لیں گے اگدم باریک اسے گھوٹیں گے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ثابت ثابت نظر آ رہی ہے آپ بھی اتنا ہونے تک اسے گھوٹ لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک گلاس پانی آپ کو جتنی ٹھیکنیس رکھنا ہے آپ وہ حساب سے اس میں پانی کو ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم اسے فل فلیم پر پکا لیں گے چلیے جب تک دال میں کھول آ رہا ہے یہاں پر بگار کو تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک کڑھائی میں ایڈ کی ہوں ٹو ٹیبلی سپون آئل تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ رایاں ایڈ کر دیں اس میں کڑھائی میں جب ہلکا سلال ہو جائے زیرہ رایاں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپ کی ہوئی پیاس کو پیاس کو بھی ہم ہلکا کلر چینج ہونے تک اسے فرائی کر لیں گے پیاس کا کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لال سکھے مرچ اور کڑی لیفز کو اس کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے اسے بھی ایک دو منٹ کے لیے پکا لیں گے جب اس کا بھی کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سوئے کی بھاجی کو جو ہم نے کٹ کر کر رکھے ہیں اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے میڈیم فلیم پر جب سوئے کی بھاجی کا بھی ہلکا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر کر یہ بھگار کو ہم دال میں ایڈ کر لیں گے یہاں پر میڈیم فلیم پر دال کو پکتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں اچھے سے کھول آ چکا ہے اس کے بعد ہم یہ بھگار کو دال میں ایڈ کر دیں گے دال میں ایڈ کرنے کے بعد اسے ایک دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے میڈیم فلیم پر اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے یہاں پر آپ نمک کو ٹیسٹ کر کر ایڈ کر لیں یہاں پر برابر ہے اسی لیے میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے چلیے فلیم کو آف کر کر اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دال کی کتنی ٹھیکنس رکھی ہوں آپ بھی اتنی ہی ٹھیکنس رکھ لیں امید ہے آپ کو میری بتائی ہوئی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی